اسلام علیکم جی ایک ٹرم جو بار بار استعمال ہوگی یونٹ سیل یونٹ سیل کیا ہوتا ہے سمجھو کہ یہ سب سے چھوٹا بیلڈنگ بلوک ہوتا ہے کسی کرسٹل کا اور وہ پورا کرسٹل اسی بیلڈنگ بلوک سے بنا ہوتا ہے یعنی یہ بیلڈنگ بلوک بار بار رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس چونکہ کرسٹل تھری ڈیمنشن میں ہوتا ہے تو یہ جو بیلڈنگ بلوک ہوگا ایکسٹینڈ کرے گا اپنے آپ کو پھلائے گا ایک ایکسیس پہ بھی دوسرے ایکسیس پہ بھی تیسرے ایکسیس پہ بھی تو اس طریقے سے کرسٹل گرو کرتا چلا جائے گا ٹھیک ہوگی بات اب آپ اس کو ٹیکنیکل ورڈز میں ایسے بھی کہہ سکتے ہو ہم نے سپیس لیٹس پڑھا تھا کرسٹل لیٹس آپ نے پڑھا تھا لیٹس پوائنٹس کے طور پہ تو آپ کو گے وہ سمالسٹ پورشن کرسٹل کا سپیس لیٹس کے اندر جو اپنے آپ کو رپیٹ کرتے ہوئے پورا کرسٹل گرو کروا سکتا ہے تو اسے ہم یونٹ سیل کہہ سکتے ہیں یعنی کہ پورے کرسٹل کی خوبیاں اس ایک چھوٹے بلڈنگ بلوک میں ہوتی ہے اور وہی چیز بار 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 رپیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہی یعنی ایڈنٹیکل چیز ہے کرسٹل ایک جیسا پھر بنتا چلا جاتا ہے وہ تینوں ایکزیز میں ہو سکتا ہے اپنی یعنی ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں اپنی آپ کو پھلائے گا دو جناب تو اب آپ کے ذہن میں کیا سکیلچ بان رہا ہے کہ بھئی ہم نے دیر ساری جب کرسٹل لیٹس میں ہم نے کہا تھا انفائنائٹ لیٹس پوائنٹ ہوں گے انفائنائٹ ایکٹمز ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں وہ جو لیٹس آپ کے پاس تھی کرسٹل لیٹس اس کا وہ سب سے چھوٹا پورشن لے لیا جو اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے پورے سیل کی پورے کرسٹل کی خوبیاں رکھ رہا ہے اور وہی بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے تینوں ایکزیز میں اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے کرسٹل گروہ کرتا چلا جا رہا ہے تو اس چیز کو یونٹ سیل کہیں گے اب یونٹ سیل میں دو باتیں لازمی ہونی چاہیئے کیا کہ یہ جو سمالس بیلڈنگ بلوک ہے یا وہ جو پورشن ہے میری سپیس لیٹس کا کرسٹل لیٹس کا یہ آپ نے آپ کو اوور لیپ نہ کرے ریپیٹ نہ کرے یعنی آپ کے پاس اس کو ساسا رکھتے جائیں ساسا رکھتے جائیں بغیر اوور لیپنگ کی یہ پورے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے نا جیسے ہم نے کل پڑھا تھا ٹرانسلیشن اپریشن کہ بھئی آپ ایک لیٹس پوائنٹ کو اٹھا گے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یونٹ سیل کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں آگے سے آگے آگے سے آگے وہ کرسٹل بیلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے پھر ایک یونٹ سیل جب آپ آگے رکھیں گے کسی جگہ ٹرانسلیٹ کریں گے اس میں کوئی گیپ نہیں آئے گا یعنی پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ کا جو ہم کہیں گے یونٹ سیل میں یہ دو باتیں ہونی چاہیے کہ اس کی شکل اس کی شیپ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ریپیٹ کیا جا سکے اور اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے پارٹیشن نہ پرڈیوس ہو اس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اب جیسے آپ ایک کرسٹل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ایک پورشن جو ہائیلائٹ کیا گیا ہے اگر آپ غور کرو تو یہی آگے کی آگے بڑھتا جا رہا ہے اس ایکسز پہ بھی اوپر کی جانے بھی پیچھے کی جانے بھی یعنی یہ والا پورشن اس کا کیا کہلائے گا یونٹ سیل جو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے ریپیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا تینوں ایکسز میں تاکہ کرسٹل گروہ کیا جا سکے اب اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اگر ہم وہ بات کریں کہ اس میں کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یونٹ سیل اگر ایک کرسٹل کا ہے تو اس سارے جگہ سیم ایریا رکھے گا والیوم کی بات کریں تو اس کا وہ زائنسی بات ہے یہ سمالسٹ پورشن ہے تو اس کا جو والیوم ہوگا سمالسٹ ہوگا وہ آپ کیسے نکال سکتے ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں والیوم is equal to اے ڈاٹ بی کروسی اب یہ اے بی اے ویکٹر بی ویکٹر سی ویکٹر یاد ہے آپ نے اسے کیا نام دیا تھا فنڈامنٹل ٹرانسلیشن ویکٹرز کا نام دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یونٹ سیل کو فنڈامنٹل ٹرانسلیشن ویکٹرز سے ظاہر کر سکتے ہیں جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یونٹ سیل ہے یہی والا اس کا ایک ایگزیز اے یونٹ ویکٹرز سے ظاہر ہو رہا ہے دوسرا بی سے تیسرا سی سے ٹھیک ہے اور اس کے رسپیکٹیو انگلز بھی ہیں تو یہ جو تین آپ کے پاس ایجز ہیں وہ آپ کے ٹرانسلیشن ویکٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے ظاہر کیے ٹھیک ہوگی بات اور اب اس میں انگل کی ایک چیز یاد رکھنی ہے جو بی اور سی کے بیچ میں انگل آ رہا ہے that is الفا ہمیشہ اور جو اے اور سی کے بیچ میں آ رہا ہے that is بیٹا اور جو آپ کا اے اور بی کے بیچ میں آئے گا that is گیما ٹھیک ہے اب یہاں پہ تو آپ کو چکے کیوب سی دکھ رہی ہے آپ سمجھو کہ نائنٹی کے انگل ہے ہمیشہ نائنٹی کے انگل ہونا ضروری نہیں ہے کوئی اور بھی انگل ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو اس کا مطلب یہ جو آپ کے تین ٹرانسلیشن ویکٹرز آگے اور تین انگل آگے یہ آپ کو کسی بھی یونٹ سیل کی شیف بتائیں گے اس کا ایکچول سائز بتائیں گے تو آگے چل کے ہم چھے چیزیں ہوگی تین آپ کے ٹرانسلیشن ویکٹرز آگے تین آپ کے انگل آگے انہی کی مدد سے مختلف یونٹ سیلز کو سٹڈی کرنے والے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کو یونٹ سیل کا مطلب موٹا موٹا سمجھ آگیا کہ کسی کرسٹل کا وہ سب سے چھوٹا حصہ جو پورے کرسٹل کی خوبیاں رکھتا ہے اگر ہم اسی کو بار بار ریپیٹ کریں تینوں ڈیمینشنز کے اندر تو کرسٹل گروہ کروایا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی بات اب آگے چلتے ہیں کہ آپ کے پاس پریمیٹیو سیل کیا ہوتا ہے پریمیٹیو یونٹ سیل کیا ہوتا ہے دو طریقے سے سے میں سمجھاؤں گا پہلے ایک پورشن یہ ہے پھر آگے اس کو دوسری ڈیفینیشن کے لئے آسے سمجھیں کہ پہلے آپ نے سادھا سادھا ڈیفینیشن کہ پریمیٹیو سیل وہ ہوگا ہوگا یونٹ سیل مگر ایسا یونٹ سیل جس کا والیوم سب سے کم ہو ٹھیک ہوگی بات تو اس کا مطلب جو آپ کے ٹرانسلیشن ویکٹرز ہیں وہ آپ نے ایسے چننے ہے کہ سمالیسٹ پوسیبل یونٹ سیل بنائیں تب ہی تو مینیمم والیوم آئے گا کہ آپ کا یونٹ سیل جتنا چھوٹا ہوگا اس کا والیوم اتنا کم ہوگا اگر یہ شرط پوری کر دیتے ہیں تو وہ پریمیٹیو سیل کہلائے گا اور اس کے جو ویکٹر ہوں گے وہ کیا جب وہ سب سے چھوٹا یونٹ سیل بنائیں گے ٹھیک ہے تب ان ٹرانسلیشن ویکٹرز کو کیا نام دینا ہے پریمٹیو ٹرانسلیشن ویکٹرز اور سیل کو کیا نام دینا ہے پریمٹیو یونٹ سیل ٹھیک ہوگی بات اچھا اب یہ جو آپ کا پریمٹیو سیل بنے گا جب آپ اسے سپیس میں ریپیٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب آپ اس کی ٹرانسلیشن آپ کر رہے ہوں گے تو وہ تمام سپیس کو فیل کر لے گا یعنی یہ اس کی شرط ہوگی نا ایک طرح ہم نے پہلے یونٹ سیل میں بھی یہ بات کی گیپ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تو اسے آ یعنی یہ آپ کے پاس ایسا ہے جو تمام جگہیں اس اکیوپائی کرے گا ٹھیک ہے اب اس میں بات ہے کہ آپ ایک سے زیادہ پریمٹیو سیل بھی چوز کر سکتے ہیں اور تمام پریمٹیو سیل جو ایکلی اسیپٹیبل ہوں گے آپ کی چوز پہ ہوں گے یعنی ان کا والیوم آپ کے پاس منیمم ہونا چاہیے چھوٹے سے چھوٹا یونٹ سیل اگر آپ ٹوڈی میں دیکھیں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ تین مختلف دکھائے گئے ہیں تو ان تینوں کا والیوم ایک جتنا ہے اگرچہ لوکیشن ایک جیسی نہیں ہے یہاں پہ دیکھو یہ چار لیٹس پوائنٹ کو لیے ہوئے ہے یعنی آپ کے پاس دیکھ رہے بظاہر اس میں آپ کو شیئرنگ کے ساتھ تو آگے اگلی بات مجھے نہیں کہنی چاہیے ابھی کیونکہ آپ کے پاس ان سب کے اندر ایک ایک لیٹس پوائنٹ ہی ہے کیوں آپ کو لگ رہا ہوگا چار رہے ہیں مگر یہ چار شیئرنگ میں ہے اس کے دو نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی شیئرنگ میں ہے ابھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ میں بات کیا کر رہا ہوں تو آپ کے پاس پرمیٹیو سیل کو ایسے بھی دیفائن کر سکتے ہیں کہ صرف ایک لیٹس پوائنٹ صرف میں ہوتے وہ شیئر ہوتے ہیں ایک سے زیادہ یونٹ سیل میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو تو آپ نے دیکھا اس نے صرف ایک پریمٹیو سیل کو کیا ہوا ہے جب کہ یہ چار ہیں اس میں دو ہیں یہ شیئرنگ والا کنسیپٹ ہے اب اس کو دیٹیل میں سمجھتے ہیں برز کرو آپ کے بار یہی ایک ایگزیمپل میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر لی کہ ایک لیٹس پوائنٹ آپ نے یہ سینٹر چنہ ہے تو کیا یہ چار نیبر یونٹ سیل کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا ہے تو یہ چار یونٹ سیل آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پوائنٹ اس میں بھی شامل ہے تو اس کا مطلب اس لیٹس پوائنٹ نے ایک یونٹ سیل میں کتنی کنٹریبوشن دی صرف ون بائی فور کیونکہ بکیا چاروں میں بھی تو اس کی کنٹریبوشن بکیا تین میں بھی کنٹریبوشن چاہ رہی ہے نا تو اس کا مطلب آپ کے پاس یہ چار لیٹس لیٹس پوائنٹ ہی حاصل ہوگا یعنی یہ لے 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 ہر آپ کا لیٹس پوائنٹ چار یونٹ سیل میں استعمال ہوا تو اس کا مطلب ایک یونٹ سیل میں تو اس کا حصہ ایک بٹا چار ہی رہا نا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کو چار لیٹس پوائنٹ دکھ رہے ہیں ہر ایک ون بائ فور ون بائ فور ون بائ فور دے رہا تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا بات سمجھا گی اس بات کو ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کارنر پہ ہوگا اس میں آٹھ شیئرنگ پوائنٹ ہوں گے کیونکہ جیسے آپ اس پوائنٹ ہے اس کا جو آپ کے پاس ہوگی وہ شیئرنگ آٹھ کے ساتھ ہوگی تو اس کا جو پرمٹیو یونٹ سیل ہے اس کے یعنی کارنر پہ جو مجود ہے تو ہر ایٹم جو کارنر پہ آٹھ ایڈجیسنٹ یونٹ سیل کے ساتھ شیئر ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں نے لکھ دیا ایوری ایٹم تو یاد ہے لیٹس پوائنٹ کی دیفنیشن کیا پڑی تھی ہم نے کہا تا لیٹس پوائنٹ میں آپ کے پاس ایک ایٹم یا گروپ ایٹم ہوگا جو آپ کے شیئرنگ اس میں دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ جو آپ نے بیسیس کی دیفنیشن پڑی تھی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایک ایٹم اس جگہ پہ ہے یونٹ سیل کا یہ آٹھ دیگر جو یونٹ سیل ہیں ان کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب فور یونٹ سیل اپر لیئر میں فور یونٹ سیل لوئر لیئر میں تو اس نے اپنی کنٹریبیشن ایک یونٹ سیل میں کتنی دی تو آٹھویں دی تو یعنی جیسے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا نظر آ رہا ہے کہ کارنر پہ آپ کے پڑے ہیں اور آپ دیکھو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کنٹریبیشن چاہ رہی تو آٹھ ٹوٹل ہے ون بائی ایٹ تو ایک آجے گا آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی اہم بات ہے جو لیٹس پوائنٹ کے اوپر جائے ایکویلنٹ ہے یا نہیں ہے وہ ایڈنٹی کر رہیں گے ہول والیوم یعنی ہر بیس اس ادھر بھی ایسے ہے اس کونے میں بھی ایسے ہے اس کونے میں بھی ایسے ہے ٹھیک ہے اور بیس اٹیچ ہوتے ہیں کس کے ساتھ لیٹس پوائنٹ کے ساتھ لیٹس پوائنٹ تو آپ کے پاس سٹکچر کی ریپیٹیشن تھی بیس کے اندر ان ایٹم یا گروپ ایٹم کی جو اوریینٹیشن بس ایک بات آئے گی کہ پریمٹیو سیل تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک لیٹس پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یعنی ایسا یونٹ سیل جس کے اندر صرف ایک لیٹس پوائنٹ ہو وہ پریمٹیو سیل ہے آنے والے دن میں ہم ایسے یونٹ سیل بھی پڑھیں گے جس میں ایک باڈی سینٹر فیس سینٹر آتا ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ نام آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے تو کیوں والا معاملہ مگر سینٹر میں ایک ایسا لیٹس پوائنٹ ہے جو اس کی شیرنگ کسی کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ ان آٹھوں سے ایک لیٹس پوائنٹ آسل سے زیادہ لیٹس پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں مگر وہ والا یونٹ سیل جس میں صرف ایک لیٹس پوائنٹ ہوگا وہ پریمٹی سیل ہوگا پریمٹی یونٹ سیل ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے سٹیڈی کرنے کے لیے کون سا لینا ہے پریمٹی لینا نون پریمٹی لینا یہ آپ کی کنوینی پہ ہوتا ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے یہ جس ایک انفو ہے تو اب آپ کے پاس اگلی چیز کیا وہ ہے ونگر سیڈ پریمٹی سیل اب جناب یہ کیا ہے یہ ایک طریقے سے پریمٹی سیل کو سوچنے کا طریقہ ہے پریمٹی سیل جس میں صرف ایک لیٹس پوائنٹ ہو ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے ایک طرح سپیشل طرح جس میں سمیٹری انوال ہو جاتی ہے اب یہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا پریمٹی سیل معلوم کرنے کا تو اس کا ایک میتھرڈ ہے میں دو طریقوں سے وہ میتھرڈ پوائنٹ پوائنٹ پھر آپ نے کیا کیا ان کو بائی سیکٹ کیا جو لائن جوائن کر رہی تھی ہمارا جو سینٹر میں لیٹس پوائنٹ ہے اور یہ لیٹس پوائنٹ ہے اس کے اوپر بائی سیکٹ کیا دیکھ میں کمپلیٹ لائن دکھائی بکی بائی سیکٹ کر رہی ہیں لائن ملا دیا آپ میں یہ بائی سیکٹ کیجئے بڑھ رہا دی تو یہ جو سمال لیٹس آکی پائی کریں گے یعنی ایک پلین آپ کے پاس بنیں گی اگر دیکھیں یہ تو آپ کے پاس جو ایک والیوم ان کلوز ہوگا تو وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا ونگر سیڈ سیل پلین آپ پاس میں مل کے ایک والیوم ان کلوز کریں گی that is ونگر سیڈ سیل ٹھیک ہوگی بات اب اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو پر ورڈ ہے جن کی ویلیو آپ نے اسے لیٹس کانسٹنٹ بھی کہا تھا جس کو ویکٹر کی مدد سے ظاہر کیا تھا اچھا اب کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے پلین پر پر بنانی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ان تمام کو کنیکٹ کر دینا لیٹس پوائنٹ سے جیسے یہ لیٹس پوائنٹ آپ کے پاس ہے لیٹس پلین کا نام دی ہے ان کو کنیکٹ کر دیا اب یہ جو پلین ہیں پولی ہیڈرن بنائیں گی اس میں صرف ایک لیٹس پوائنٹ آئے گا جو آپ کے کلوز شیپ ہوگی جو کلوز والیوم آئے گا تو یہ ہماری شرط ایک لیٹس پوائنٹ اندر آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ونگر سیڈز نے اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے ان کے نام پہ سے ونگر سیڈز بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی فلسپی پہ اس چیز کو بنایا گیا تو یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچ اکمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ